سلمان شاہ اور ان کی بیگم سے بھی گفتگو ہوئی آپ تو بہت زیادہ کام کرتی ہیں بہت سے فلائی جو کام ہیں تنظیمیں ہیں ادھر بھی آپ نظر آتی ہیں عدبی تقریبات میں بھی نظر آتی ہیں بتائیے نہ کیا کیا کرتی ہیں بس کچھ جو جو میرا انٹریسٹ ہے اور ایک ہمیشہ سے میرا یہ خیال ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے جو پڑھائی لکھائی ہے اگر ہم کسی طرح سے اپنے ملک میں اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے تو ہم شاید اپنا مستقبل کچھ بنا سکیں آپ کے والد صاحب آصف نواز جنجوہ صاحب چیفہ فارمی سٹاف بھی تھے ان کے ساتھ گزرے وقت کی کچھ یادیں تو شیئر کریں بہت ہی زیادہ یادیں ہیں میں نے ان کے ساتھ بچپن سے کیونکہ میں جیسے وہ ایکسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے یہ ماں کا کام ہے اور یہ باپ نہیں وہ میرے والد جو تھے وہ ہر چیز میں پوری طرح سے انوالت تھے چاہے وہ میری سکولنگ ہو میرے سکول جانا ہو ٹیچر سے بات کرنی ہو ہمیشہ پہ ہی وز دیر آتے تھے ملتے تھے اور ہر کام میں اور میری اور ان کی جو بہترین یادیں ہیں جو شاید میرا انٹریسٹ ہے یہ پڑھنے لکھنے میں کیونکہ میں بہت کتابیں پڑھتی ہوں مائی بیسٹ میموریز ہیں ان کے ساتھ پنڈی میں لنڈن بوک کمپنی میں ہم گھنٹوں گزارتے تھے میں اتنی سی تھی جو مجھے وہ لے کے جاتے تھے بہت ہی پروفیشنل آدمی تھے بڑے باعصول انسان تھے پاکستان کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی کہاں لے جانا چاہتے تھے اور وہی سبک انہوں نے ساری زندگی ہمیں یہ دیا بہت زیادہ قائد آزم محمد علی جنہ کے شہدائی تھے ہمارے گھر میں ہمیشہ سے قائد آزم کی پورٹریٹ ایک بہت ہی میجر جگہ پہ لگی ہوئی ہوتی تھی وہ جو آخری دنوں میں ایک کنٹروورسی رہی کہ ان کے نواز شریف کے ساتھ اختلافات تھے اور وہ کوئی ان کی سرڈن ڈیتھ کی وجہ کوئی نواز شریف کے کوئی ایسے اقدامات تھے یا کوئی موٹیوز اور تھے جی وہ تھوڑا سا تھا وہ تو تھا جیسے کہ ہوتا ہے اس ملک میں کبھی بھی کسی چیز کے ہم حقیقت تک نہیں کبھی بھی پہن سکتے اس ملک میں ہی نہیں کہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں یا کبھی ہو بھی تو کبھی بھی وہ پوری کہانی یا کوئی چیز تو سامنے نہیں آتی ہے and that was of course unfortunate I mean he was 56 and he passed away so suddenly شاہ صاحب آپ تو پاکستان کا بجٹ بناتے رہے ہیں گھر کا بجٹ کون بناتا ہے آپ یا بھابی یہ تو آپ نے بہت مشکل بات یہ ہمارا بجٹ بس آپس میں ہی بنتا رہتا ہے کوشش تو میری یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ہی ریب بجٹ کی چیزیں بٹ بجٹ کے خسارے بہت چلتے رہے ہیں یعنی پاکستان کا بجٹ خسارے میں ہے تو یہاں کا بجٹ بھی خسارے میں ہی ہوتا ہے خسارے میں ہی ہوتا ہے ہر وقت خسارے میں ہی ہوتا ہے بٹ ظاہر ہے کہ گھر کا تو ایک tradition جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ convenience بھی اسی میں ہوتی ہے اور میرے سے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا کہ جی کیا کرنا ہے یعنی شاہ صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے گھار کے کاموں میں نہیں ہے یہ ایسی اب اس وقت ایک جالی تاثر ڈال میں بالکل ہے ان کا عمل دخل لیکن yes ڈی ٹو ڈی ایوری ٹھنگ موسٹلی میں ہی دیکھتی ہوں شاہ صاحب کو آٹے دال کا بھاو پتا ہوتا ہے مجھے بچوں کے کھلونوں کا پتا ہوتا ہے یہ اپنے گرانچ این چاکلیٹ ٹوفیوں کا پتا ہوتا ہے کہ کہاں سے کس بچے کو کونسی ٹوفی دیں گے تو وہ بات بنے گی نہیں تو بات نہیں بند دھر میں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے سخت باپ ہے نہیں بالکل بھی نہیں ہی اس ایکچیلی بان افتا موسٹ اگین ایوری انوال پیرنٹ ہی اس آلویس بین ایکسٹریملی اپنے بچوں کی ہر ایکٹیوٹی میں بہت انوال رہے ہیں بچوں کا ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہے آئی وز دوان میں ڈسیپلین کرتی تھی ہے کیا کہ یہ ڈسیپلین بلکل بھی نہیں کرتی شادی پساند سے ہوئی یا گھاروالوں کی مرضی سے نہیں رہنس شادی تھی آئی بیٹ وز میڈین ہے موسیقا بے انٹروڈیوسٹ پیلکل بلکل رہنس ہوئی تھی غصہ آپ دونوں میں سے کون زیادہ کرتا ہے یہ اب رہ نہیں دیں آگے چلے انہوں نے بڑے طریقے سے آپ کی طرف اشارہ کر دیا جی بس دیکھ لیں کیا شوق سے کھاتے ہیں دیکھیں دیشی کھانا اس کی بڑی اچھی مطلب بابے کیوں اچھا ہونا چاہیے چپلی کبابز یہاں دوسرے بھی ہمارے جو پاکستانی بابے کیوں ہے اس میں بھی بڑے شیڈز ہوتے ہیں اور صحیح اگر بناو تو پھر اس کا مقابلہ نہیں ہے اور غلط اگر بناو تو اس کا بھی مقابلہ نہیں ہے بابے کیوں بھی بڑے جو ایکسپرٹس ہیں وہی کر سکتے ہیں جو تکے کباب چامپیں وغیرہ ہیں یہ اتنی سادھی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہیں تو یہ ایک زین بڑی اچھی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا چائنیز کھانا بڑا آج کل اچھا ہے پھر آپ کی دوسری جو ایون جیپنیز کھانا بڑا تو لاہور ایک قسم کا گور میں سینٹر بن چکا ہے آپ کا بناوا کون سا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں میں ایکچلی ایم نوٹ ای ایکٹیف کوک بٹ ییس میں ریسپیز بہت اچھے طریقے سے بنوا لیتی ہوں تو جب بھی ان کو کوئی مطلب آئے کیپ آن ٹرائنگ نیو ٹھنگز تو وہ پھر یہ کافی اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ کے سالگیرہ کا دن یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں نہیں یاد رکھتے ہیں ہمارے بچے بہت جاتے ہیں سو ای گیس ہی ہی کانٹ فوگیٹ ایٹ بھولتا ہے ہمی وہ آج کل وہ سوشل میڈیا کہنا تو چیٹ گروپس فیملی کے گروپس ہوتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ میں پتا لگ جاتے ہیں بولتا تو نہیں ہے مطلب ایک گھنٹہ بھی ڈیلے نہیں ہوتا توفے دینے کا شوق ہے یا لینے کا شوق ہے شاہ جی نہیں دینے کا بھی ہے بلکل جب ان کو موقع ملتا ہے تو ضرور توفے دیتے ہیں لینے کا اتنا نہیں ہے میں ہی ہوں جو پک اپ ٹنگز غصہ کس بات پر زیادہ کرتے ہیں جو ان کی چیزیں ہیں اگر ان کے کاغذات ادھر ادھر ہو جائیں بھابی اگر غصے میں ہو تو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ غصے میں بھابی کے غصے کا تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ غصے سے پہلی پتا چل جائے اور اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے شاہ جی جب خوش ہوں تو اظہار کیسے کرتے ہیں یہ جب سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کو خوشی کا وہ موقع بھی یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بس بیسکلی یہی کھانا وانا اچھا بنوائیں وہ بیٹھ کے اکٹھے کھائیں شاہ جی کی ڈریسنگ کا خیال کون رکھتے ہیں میں ہی رکھتی ہوں میں نے بتایا کہ ان کو بلکل کوئی زیادہ شوق نہیں ہے خریداری کرنے کا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے یا میرے لیے کچھ لے آئیں گے یا اپنے گرانچلرن کے لیے بیٹھ کے لیے بیٹھ کے لیے جا کے اپنے لیے دھر ساری شاپنگ کریں یہ ہے جی اورحان شاہ اورحان شاہ اسلام علیکم اسلام علیکم کرو دادا شاہ جا اپنے گھر سے منسلک لان میں آئے